ہی ڈائیری اور ایک پین ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ ذہن میں آتا ہے پھر جب مفتی صاحب سامنے آتے ہیں تو مسئلہ یاد ہی نہیں رہتا تو ایسے اور بھی بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں انسان کو آتی رہتی ہیں اور پھر وہ این وقت پہ نہیں آتی مسئلے کے علاوہ بھی جتنے ہمارے بزرگان دین گزریں علماء گزریں سب کے پاس ایک پاکٹ ڈائیری ہمیشہ سکتا ہے کوئی بات ہوئی اس میں لکھ لی اور دماغ کو خالی کر دیا سمجھ رہے ہیں ہوئی ہے بھئی اگر سوال پوچھا اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہو گیا اور طلاق طورت میں پھر نکاح ہو سکتا ہے اگر تین طلاقیں ہوئی ہیں تو نہیں ہو سکتا ایک طلاق ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے رخصتی سے پہلے تین طلاقیں کیسے ہوتی ہیں ایک کیسے ہوتی ہے رخصتی سے پہلے اگر کسی نے بیوی کو کہا کہ تمہیں تین طلاقیں ہیں تو تینوں ہو جائیں گی اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اگر کسی نے رخصتی سے پہلے بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو پھر ایک طلاق ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے تو جیسے ہی طلاق ہے کہا بیوی پہ طلاق پڑ گئی اور عددت ہے نہیں رخصتی سے پہلے تو یہ طلاق رجعی نہیں ہوتی رجوع کا ختم یہ طلاق ہے بائن تو عدد بھی نہیں ہے تو ایک دفعہ کہتے ہی وہ عورت اجنبی بن گئی لہذا جب دوبارہ کہا طلاق ہے تو اجنبی عورت کو طلاق بولو بھائی نہیں ہوتی اور رخصتی کے بعد اگر کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو جب پہلی دفعہ کا طلاق ہے تو طلاق ہوئی ہے مگر عدد ابھی باقی ہے اور عدد کے دوران عورت پر دوسری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے لہذا دوسری دفعہ کہا تمہیں طلاق ہے تو دوسری ہو گئی تیسری مرتبہ کہا تمہیں طلاق ہے تو تیسری ہو گئی مسئلہ سمجھ میں آیا رخصتی اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر بیوی سے یوں کہا تمہیں تین طلاق ہیں تو پھر تینوں ایک ہی وقت میں واقع ہو جائیں گی اور اگر کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو پہلی دفعہ میں نکاح ختم اور عدد بھی ہے نہیں تو دوبارہ جب کہے گا تو وہ بیوی پہ جا کے لگے گی نہیں کیونکہ وہ کسی بھی لحاظ سے اس کی بیوی رہی نہیں ہے تو ایک ہی طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا اور جب ایک طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے تو دوبارہ نکاح کا اختیار ہوتا ہے بھائی دوبارہ سے مہر کے بعد نئے صرف مہر سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا مگر آئندہ پوری زندگی صرف دو طلاقوں کا اختیار رہے گا شوہر کے بعد کیونکہ ایک وہ دے چکا ہے پہلے سمجھ میں نہیں آری بات اور اگر رخصتی کے بعد رخصتی کہتے کہ اس کو بھی سمجھیں رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پپاں ٹینٹ ہیں وہ ہو رہے پورے شادی آنے بج رہے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں ایسی تو رخصتی ہوئی نہیں ہے کہ وہ پورا بقاعدہ گھر سے دلن بن رخصتی کا مطلب نکاح کے بعد میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں ایسی تنہائی کہ اگر ہم بستری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے کیونکہ آج کل رخصتی سے پہلے بھی ڈیٹیں لگ رہی ہیں رخصتی کے بعد ڈیٹوں کا ریشو اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اب تو ہم حلال ہیں تو اب تو ڈیٹ بڈیٹ ماباپ نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ چار سال بعد رخصتی ہوگی اور نکاح کے ایک گھنٹے کے بعد یہ پھپو کے گھر چلی آتی ہے بتا نہیں ہے میں پھپو سے مل کے آ رہی ہوں اور وہ مامو سے ملنے چلے جاتے ہیں اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے جو رپوٹیں آ رہی ہیں وہ ہی بتاؤں گا جو ہو رہے تو یہ کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو گئے ایسی تنہائی کہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی ان کے درمیان ریلیشن کی تو یہ تنہائی بھی کیا کہلائے گی رخصتی چاہے ان میں کوئی کانٹیک فیزیکلی کوئی رابطہ ہوا ہوئے نہ ہوا اس کے بعد اگر مرد طلاق دے گا تو پھر یوں کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو بھی تین ہی واقعے ہوں گی یہ ذہن میں رکھو سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات میری نانی کو السر اور ٹیومر ہو گیا ہے دل سے دعا اللہ تعالی ان کو شفاہ عطا فرمائے کوئی نامحرم بے تکلف ہونے کی کوشش کرے تو اس کو ڈانٹنا درست ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بے تکلف ہونے کی کوشش کرے تو اس کو بے تکلف ہی سے منع کرنا ہے اور روکنا ہے تو روکنے میں پہلے تمیز سے سمجھا دیں بھئی آپ پھر ہی ہونے کی کوشش نہ کریں دوبارہ سمجھا دیں پھر بھی ہو رہی ہے تو تیسری مرتبہ نمبر بلوک کر دیں ڈانٹنے کی ضرورت کیا ہے بلا وجہ اپنے اخلاق کیوں خراب کر رہے ہو نمبر بلوک کر دو اور اگر کسی وجہ سے نمبر بلوک کرنا ممکن نہیں ہے اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ڈانٹ دیں اس کو محترمہ آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے نا تو تمیز سے تھوڑا سا ڈانٹ دیں اس کو آپ اور پھر بھی اگر آپ چوتھی دفعہ میں بھی یہ ہیں تو اس کا مطلب آپ کی کے اندر کچھ مسئلہ ہے کیونکہ عورت بلا وجہ پھری نہیں ہوتی تھوڑا سا ہی در سے سوفٹ کورن شروع میں تو چلو بلا وجہ ہو رہی ہے لیکن آپ پھری کرائے چلے جا رہے ہیں تو آخرت میں جب اللہ کو جواب دینا ہے یاد رکھو جس کے سامنے موت ہوتی ہے نا وہی گناہ سے بچ سکتا ہے اس زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں ورنہ انسان اپنے نفس کو تسلی دینے کے دس بہانے ڈھونڈ لیتا ہے فری ہونے کی اجازت صرف بیوی سے ہے بیوی کے علاوہ کسی نام حرم سے یا بوڑی عورت سے بھی فری ہو سکتے ہیں جو بیچاری اجڑ ہے جس میں فری ہونے کا کوئی اس سے فری ہوتے کیا ہیں امہ بنا کے اس کو وہ کیا فری ہوگا انسان اس سے تو ہوتے سارے جوان عورتوں سے ہی فری ہیں کیا ملکی افواج کو برا بھلا کہنا صحیح ہے ہر بات میں حکومت کو بلیم کرنا صحیح ہے سوال یا نشان نہیں حکومت کی اپنی افواج کو برا بھلا کہنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا کس کو ہوگا دشمن کو ہوگا آپ کے پاس ایک سیکیورٹی کے لیے گارڈ رکھا ہوئے آپ نے فرض کریں میں نے گارڈ رکھا ہوئے مہربک بولتے ہیں اللہ کا پتھا یہ بے غیرت تو دشمن کہیں گے کہ تمہارا تو سالہ گارڈ ہی ٹھیک نہیں ہے میں ہمیشہ اپنے گارڈ کی تعریف کروں گا اس میں کوئی فال بھی ہوگا میں کہوں گا بندہ بڑا خاندانی ہے کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو بھائی اگر کوئی برائی ہوگی تو میں اس کو جا کے ارام سے کہوں گا بھائی ذرا علاج کرو اپنے زکام کا ہر وقت سب کے سامنے چھینکتے رہتے ہو اور بھی کچھ بیماری ہیں جو میں بتا نہیں سکتا کچھ بھی ہو سکتی ہیں تو اگر فوج میں کوئی برائی ہے تو اسلح کی نیت سے خیرخواہی کی نیت سے اس کو ہائلائٹ کرنا تاکہ خامیوں کی اسلح ہو یہ تو درست ہے بلکل اس کو ایسا بنا کے پیش کر دینا کہ دو نمبر ہیں منافق ہیں تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے جبکہ ہماری آرمی میں پوزیٹیو چیزیں نیگٹیو سے زیادہ ہیں دفاع بہرحال آرمی ہی کر رہی ہے ہمیں بچانے والی کون ہیں دیکھو ماں باپ کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی خامیوں کو انسان کیا کرتا ہے کوئی آئے نا میرے پاس میرے اببہ ایسے میرے اببہ میں نے کہا جناتے جو تیرے اببہ نہیں ہیں چاہے وہ جیسے مرضی ہوں تیری امہ جیسی مرضی ہوں جننے والی تجھے تیری امہ ہی ہیں بچپن میں اپنی چھاتی سے نہ لگاتی تجھے تحفظ نہ دیتی ایدی سینٹر میں پڑھا ہوتا تو آپ جیسی مرضی ہیں تیرے اوپر اس کے احسانات ہی ہیں تو بھئی ہمارے ملک میں آرمی ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے اور پاکستان تو دشمن ہے نا اس وقت دنیا میں بڑے خطرناک ترین دشمن ہے جو کھا جاتے ہمارے ملک کو اگر آرمی نہ ہوتی تو تو پوزیٹیف چیزیں الحمدللہ اب بھی بلکہ ایک بڑے عالم سے میں نے سنا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی ادارہ ڈھنگ سے کام کر رہا ہے نا تو صرف آرمی ہیں باقی کسی ادارے کی حالت جا کے دیکھ لو تو آپ کو کیا نظر آئے گا وہاں جا کے بہت ساری خرابیاں ہیں آرمی میں لیکن باقی تمام اداروں سے اگر کمپیر کیا جائے اگر اپنے بچے کو آپ نے صدھار نہ ہو ہاں آرمی میں لبرل لوگ بھی بہت ہیں بعض دفعہ مذہب کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے کچھ ایسا آفیسر آ جاتا ہے جو مذہب دشمن ہوتا ہے وہ پھر بیڑا غرق کر دیتا ہے لیکن مذہب سے محبت کرنے والوں کا ریشو اب بھی الحمدللہ زیادہ ہے بعض دفعہ فوج میں تو بہت لوگوں افزرف کرتا ہوں انٹریویو لیتا ہوں کوئی بھی آفیسر آتا ہے اس سے بھی حالات پوچھتا ہوں بہت ساری خبریں جو ہم سنا کرتے تھے وہ بہت ساری غلط ثابت ہی ہیں میں اسلام آباد جا رہا تھا تو ایک آرمی کے میجر بیٹھے ہوئے تھے کہیں پیچھے تو یہ میں پوری کہان اس لئے سنا رہا ہوں کہ میں ان میجر صاحب کے پاس جا کے نہیں بیٹھا وہ میجر صاحب میرے پاس آ کے بیٹھے لوگ مجھے کہتے ہیں آرمی کے بوٹ پالش کرتا ہی ہے تو ہم کسی آفیسر سے میرے کوئی خود سے میں کبھی کسی آرمی کے آفیسر سے دوستی نہیں لگاتا جتنے میرے آرمی کے آفیسر دوست ہیں انہوں نے مجھ سے خود دوستی لگائی ہے بیان سن سن کے عقیدت محبت میں خود سے میں نہیں لگا ہے جو بوٹ پالش کرنے والا ہوتا ہے وہ خود سے جا جا کے جوتے اٹھا رہا ہوتا ہے تو میں جہاز میں جا رہا تھا تو آرمی کے کوئی میجر بیٹھے ہوئے تھے جوان میجر تھے وہ انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے جا کے وہ جو اسٹریورٹ ہوتا ہے نا جو میل ہوسٹس اس سے جا کے ائر ہوسٹس کا جو میل ہوتا ہے اسٹریورٹ کہتے ہیں مرخال ہے اس سے جا کے پرمیشن لی کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو پیچھے بیٹھاتے ہیں وہ اسٹریورٹ بھی مجھے جانتا تھا اس نے میرا دمبی کی چربی والا بیان سنا ہوا تھا وہ مجھے آگے کہہ رہا ہے مفتی صاحب وہ جو دمبے کی چربی پر بیان بڑا خاندانی ہوئا ہے چربی ڈبوڑا ہوگے کھاروں بڑا مزا آ رہا ہے صحیح ہے نا تو وہ جو ہے وہ پائلٹ نے وہ جو آرمی کے کیپٹن تھے انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ آکے بیٹھنا چاہتا ہوں تو وہ بیٹھ گئے ان کو ہم نے اسے ریکویسٹ کی کہ آپ پیچھے بڑے جائیں تو انہوں نے کہا یار بڑا اچھا ڈیڑھ دو گھنٹے کی گفشپ لگا لیتے ہیں آپ کے بیانہ سنتا ہوں تو میں نے پھر بہت ساری چیزیں اسے کلیر کی میں نے کہا یہ جو پروجیکٹ ہو رہا ہے سندھ میں پانی لانے کے لیے آرمی جو بچھا رہی ہے لائنے بچھا رہی ہیں ادھر جائیں آپ پانی کی نکاسی کے لیے فوجی لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں حیدرباد کی طرف جائیں نا تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں اس پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ ان سے اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آرمی نے اس میں کتنا پیسہ لیا ہے سمجھ میں نہیں آری بات ٹوٹل اپنا خرچہ کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ سن گورنمنٹ نے کراچی کا بیڑا غرق کرنے کا چونکہ فیصلہ کر لیا تھا تو فوج نے ایکشن لیا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہم شروع کریں گے اور کراچی کو پانی بولو بھائی پہنچائیں گے اور اس پروجیکٹ میں کام کرنے والا بندہ میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے بتا رہا ہے یہ اخباروں کی خبریں نہیں بتا رہا آپ کو میں نے کہا اچھا یہ جو آپ بائیئر آ رہے ہو جا رہے ہو سوری اسلام آباد نہیں لہور کے تھے وہ لہور جو بائیئر آنا جا میں بھی لہور جا رہا تھا اسلام آباد نہیں لہور جو آپ بائیئر آنا جانا ہے اس کا ٹکٹ بھی آرمی دیتی ہوگی کہہ رہی اللہ کی قسم اپنے پیسوں سے آ رہا جا رہا ہوں ہمیں فوج نے کام دیا ہے وہاں جا کے آپ کو کام کرنا ہے آنے جانے کا کرایا آرمی مجھے نہیں دے رہی میں نے کہا یار مشہور تو یہ ہے مجھے بہت حیرانگی ہوئی سن کے میں نے کہا بھئی قسم اٹھا اللہ کی قسم آرمی مجھے جہاز کا ٹکٹ آرمی نہیں دے رہی ممکن ہے ٹرین ورین کا دے رہی ہو جہاز میں میں خود جا رہا ہوں تو بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے ہم نے سنی بھی ہوتی ہیں اور ایک مائن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آرمی میں ابھی بھی الحمدللہ پوزیٹف چیزیں میں نہیں کہہ رہا نیگٹیوٹی ہے ہی نہیں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ظالم بھی ہیں وزیرستان میں جو آپریشن ہوا ہے اس میں پتھانوں پر ظلم بھی ہوا ہے ایسے ایسے آفیسر کی تشکیل ہو گئی وہاں پہ جنہوں نے وہاں ظلم کیا اس ظلم میں ہم جو ان لوگوں پر اگر کسی آرمی کے آفیسر نے ظلم کیا ہے تو ہم اس ظلم کو کبھی حلال قرار نہیں دے سکتے لیکن اس سے پوری آرمی کو آپ برابلہ کہنا شروع کر دیں اور ہر ایک کو آپ برابلہ کہنا شروع کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا آپ کا دفع کرنے والی بھی کون ہے آپ کی دفع کرنے والی بھی فوج ہے تو فوج میں آفیسر ہوتے ہیں یہیہ خان بھی گزرائے فوج میں اور زیاؤلک بھی گزرائے بڑا فرق تھا دونوں میں زیاؤلک نے افغانستان میں رشیہ کو لوہے کے چنے چبوائے اور ان میں افغان مجاہدین نے بھی جنگ لڑی ان کا بھی بڑا کردار ہے ایٹم بم بنانے میں بھٹو کا جہاں کردار ہے زیاؤلک کا اس سے بڑا کردار ہے ایک صاحب مجھے سعودی عرب کی برائی میرے سامنے نکلنے کے سعودی عرب ایسا سعودی عرب میں نے کہا آپ پاکستان جو ایٹمی طاقت بنا ہے تو اس کی پشت پہ اگر سعودی عرب کا ہاتھ نہ ہوتا تو پاکستان ایٹم بم بولو بھائی یہ سعودیہ کی وجہ سے ہم ایٹمی طاقت بنے ہیں کیا ہو گیا اب لوگوں کو یاشن باہشہ نے یوں کیا باہشہ نے یوں کیا اب کیا ہے دنیا میں کوئی حکومت دودھ کی دھلیوی نہیں ہوتی لیکن سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے دوستوں میں اگر کوئی خامی ہوتی ہے آپ کا بیٹا اگر چرسی ہیروین شروع کر دے تو آپ یہ تھوڑی کہ اس کو محلے میں بدنام کرنا شروع کر دے گولے ہے تو میرا بچہ تو سعودی عرب نے پاکستان کو بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور اب سعودی عرب اگر بچا ہے تو کس کی وجہ سے پاکستان کی وجہ سے بچا ہوا ہے اب پاکستان آرمی کی وجہ سے بچا ہوا ہے تو اس لیے اپنے دوست کون ہیں آپ کے دشمن کون ہیں ہمیں اس کو پہچاننا چاہیے پھر وہ رکھ کے فیصلہ کریں دوستوں کی خامیوں کو چھپایا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرے خالے بات تو بہت ساری چیزیں آرمی کے بارے میں غلط مشہور ہوئی ہیں ایک دفعہ میں ایک جگہ تو بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب نے کہا میرا بچہ فوج میں گیا ہے تو بڑا متکبر بن کے آیا ہے میں نہ باپ سے بات کرتا ہے تمیسے نہ ماں سے بات کرتا ہے عجیب تو میں نے بیان میں بھی تجربہ نہیں تھا بعض چیزیں ہم سنتے تھے ہم سمجھتے تھے بڑی مستند تھے تو بیان میں بھی میں نے کہا دیکھو بچے فوج میں جا کے متکبر ہو جاتے ہیں تو میں نے پھر دو چین آرمی کے آفیسر سے میں نے یہ بات کی انہوں نے کہا سو فیصد غلط ہے سو فیصد فوج میں کبھی بھی بڑوں کے ساتھ بدتمیزی وہ اس بچے میں کوئی تکبر کے الگ سے سو فیر انسٹال ہوئے ہوئے ہوں گے جو اس نے ایسا کیا ہے ورنہ ایسا سکھایا نہیں جاتا اور میں اپنے والد صاحب کو جانتا ہوں میرے والد صاحب نیوی میں تھے تحجد گزار تھے جہاز میں تین سال میرے والد صاحب نے امامت کرائی ہے داڑی فوج میں آکے رکھی ہے والد صاحب نے نہیں آری میرا خلے والد تو بڑی عزت تھی والد صاحب کی نیوی میں اس لیے کہ وہ حافظ قرآن تھے دیندار تھے تو ہم نے تو دیکھا ہے فوج میں جو داڑی والے ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے لیکن کوئی کبھی کبھار ایک سر پھر آ جاتا ہے جو وہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں ایسے آڑے ترچے لوگ اوور آل محول برا نہیں ہے اکثر فوجیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ فوج کے آفیسرز کو بھی اصل میں فوج کی ترتیب ایسی ہے کہ اس میں انسان دین کی طرف اس کے لیے آنا آسان ہے ہم سنتے تھے فوج میں شراب کباب بہت ہے فوج میں شراب کا ریشو باقی ہمارے جو شعبیں ہیں نا ان کی نسبت سب سے کم ہیں ارے جو فوج کے جو آفیسر بیس گریٹ سے اوپر کے ہوں گے نا ان کو جمع کریں آپ دیکھیں ان میں کتنے لوگ شراب پیتے ہیں اور جو ہماری بیرو کریسی میں دوسرے جو بیس اور بیس گریٹ سے اوپر کے ہوں گے اس کو جمع کریں ان میں 99 فیصد آپ کو شرابی ملیں گے ان میں آپ کو شرابی بھائی کسی چیز کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو اسی لیول کے لوگوں سے کیا جاتا ہے نا کیا ہو گیا بھائی دیکھو آپ اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ کتنی دیندار ہے تو آپ اس زمانے کی عورتوں سے کمپیئر کرو گے یا ازواج متحراز سے کمپیئر کرو گے ارے بھائی آپ اپنی بیوی کو بولو کہ نبی کی بیویاں اتنی قنات گزار تھیں کہ چالیس چالیس دن گھر میں چولا نہیں جلتا تھا پھر بھی سبر کیا انہوں نے ایک حجور پہ گزارہ کرتی تھی اور ایک تم وہ دردان پرادے کھلاتا ہوں پھر بھی تم ناشکری کرتی ہو تو یہ اقل کی بات ہوگی کیا ہو گیا بھائی وہ کہے گی بھائی تم بھی تو اپنے آپ کو نبی سے کمپیئر کرو نا تم اپنے آپ کو کبھی ستار بھائی سے ملا رہے ہو کہ ستار تو روٹی نہیں کھلاتا میں تو روٹی بھی کھلاتا ہوں غفار سے ملا رہے ہو کہ دیکھو اس کی تنخطہ دس ہزار میری پندرہ ہزار تو تم اپنے آپ کو ستار اور غفار سے ملا رہے ہو تو مجھے بھی ستار کی بیوی اور غفار کی بیوی سے کمپیئر کرو کہ وہ تو پردہ نہیں کرتی میں پھر بھی پردہ وہ تو اپنی ساس کو پوچھتی نہیں ہے میں تو تمہاری ماں کے پاؤں دباتی ہوں رزانہ سمجھ میں نہیں آرہی بار تو آرمی کے جو آفیسرز ہیں جس گریٹ کے ہیں گورنمنٹ کے اسی گریٹ کے دوسرے آفیسرز سے آرمی کے ان آفیسرز کو آپ کمپیئر کریں تو آپ کو ان میں انسان کے بچے زیادہ نظر آئیں گے ان میں خال خال ہی کوئی انسان کا بچہ نظر آئے گا آپ کو سمجھ میں آرہی بات کہیں کہیں آپ کو چراغ لے کے دیکھیں گے تو کوئی آپ کو بی سکی وہ بھی یونیورسٹیوں کے پروفیسر جو ایڈوکیشن سے جن کا تعلق ہے وہ تھوڑے سے سلٹے میں نظر آئیں گے باقی تو آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ آپ علمان والا فیسرز تو ہم آرمی کے آفیسرز کو ملا رہے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کے بزرگوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ حاجی عبدالوحاف صاحب تو تحجد میں اتنا اور ہمارا چیف آف آرمی سٹاف کو تو ہم نے کبھی تحجد پڑھتے ہوئے یعنی اس طرح کی ہماری سوچ ہوتے ہیں تو آرمی میں ایاشی کا ریشو دوسرے جو محکمے ہیں ان محکموں کی نسبت سب سے کم ہے یہ بہت اہم ٹوپک ہے اچھا ہوا مجھے بولنے کا موقع ملا اس پر سب سے کم ہے اور دینداری کا ریشو دوسرے محکموں کی نسبت سب سے زیادہ ہے سمجھ میں آرہی ہے بات میرے پاس ایک نیوی کا بہت بڑا آفیسر آیا تھا میں اس کا عہدہ نہیں بتاؤں گا لیکنہ بہت بڑا آفیسر تھا اس کا کوٹ مارشل ہوا تھا کس بیس پہ شراب اور زینہ کی وجہ سے اس نے کہا کہ جو میرے جو مجھ سے سینئر ہے نا اس نے اوبجیکشن لیا ہے اور میں شراب اور لڑکیوں کے چکر میں تھا تو میرا کیا کر دیا اس نے کوٹ مارشل ان دنوں میں میری نیوی میں ایک دو بڑے آفیسر کے ساتھ تصویریں آئیں تھیں ہم نیوی میں گھومنے کے لئے تو ان کا خیال یہ تھا کہ میرے نیوی میں بہت عالی سطح پر تعلقات ہیں تو میں ان کو دوبارہ بحال کروا دوں گا میں نے کہا بھائی میری کوئی سلام دعا ہے اتنی حد تک ہے کہ گئے تھے انہوں نے بلایا تھا ہم گئے دیکھ کر آگئے باقی نہ میرے پاس کسی کا نمبر سیو ہے نہ میں اور دوسری بات یہ میں قانون کے خلاف قانون تو کام میں کرتا ہی نہیں ہوں اور باقی وہ ہماری کونسا سنیں گے وہ کہیں گے ہم نے آپ کو تھوڑی سی عزت دے دی بلا کے یہاں نیوی کے جہاز واس دکھا دی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ فوج کے داخلی معاملات میں ٹانگڑانا شروع کر دیں لیکن اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ ان کا کوٹ ماشل کس بیس پہ ہوا تھا تو پتا چلا کہ آرمی میں شراب زنا یہ آفیشلی علاؤ بولو بھائی نہیں ہے اگر آفیسر ایکشن لینا چاہے تو ماتحد کو شراب کی بیس پر فوج سے نکال سکتا ہے وہ ہاں قانون کی ذت سے بچ کے اگر کوئی شراب پیتا ہو جیسے بہت سے قانون بنے ہوئے ہیں لیکن بعض آفیسر اپنے اختیارات کا ناجائج استعمال کر کے قانون کی ذت سے کیا ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے یا کوئی اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تو لا نہیں ہے آرمی میں شراب کی اجازت نہیں ہے زیاؤلک کے دور میں آرمی میں شراب پر اگر کوئی آرمی کا آفیسر شراب پی رہا ہے تو وہ آرمی کی اجازت دینے کی وجہ سے نہیں وہ اس کا اپنا وہ خود کرپ رہا ہے جیسے بہت سارے شراب تو پاکستان میں علاؤ تھوڑی ہے لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ پی رہے ہیں یہاں تحسن میں آگیا باقی میں کہتا ہوں کہ اگر پھر بھی آرمی میں کوئی خرابی ہے تو آرمی میں جو بچے جاتے ہیں وہ یہی سے جاتے ہیں اچھے لوگوں کو بھیجو گے تو اچھے لوگ آرمی میں اونچی سطابے جائیں گے اچھے فیصلے کریں گے برے لوگ جائیں گے تو جب دیندار لوگ اچھے خاندانی لوگ صبح و شام آرمی کو برا بلا کہہ کے اپنے بچوں کو اس سے بچائیں گے تو پھر کرپ لوگ جائیں گے تو پھر اچھے لوگوں کو وہی بات ہے کہ ایک آدمی نے مجھے کہا وہ اگر لاہور کورٹ کے ہائی کورٹ ہائی کورٹ کے جج نے اتنا غلط فیصلہ کیا ہے تو میں کیا کروں میں نے کہا رونے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کی کتنے بچے میں نے کہا اتنے بچے میں نے کہا ایک بچے کو ارادہ کرو کہ لاہور کا ہائی کورٹ کا جج بناو گے اس کو پہلے سے سکھا دو تاکہ وہ بچہ صحیح فیصلے کرے تو وہ ایک ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کا ندیم شاد جو ہے نے انڈیا کا بڑا زبردست شاعر ہے نوجوان لڑکا ہے بالکل جونئر ہے بھی اتنا سینئر نہیں اس کا ایک بڑا اچھا شعر ہے وہ اللہ کرے مجھے جلدی سے یاد آجائے اس نے کہا کہ اللہ کرے یاد آجائے جلدی سے یار کہ مر جانے سے کیا ہوگا کچھ یاد ہے کسی کو صبح و شام پڑھتا ہوں وہ شعر زہن سے ہی نکل گیا مر جانے سے کیا ہوگا اس پہلا مثلہ نہیں آرہا وہ بھارا اللہ کا خلاصہ بتا دیتا ہوں شعر کا کہ بھئی کہ جو ہے نا اسباب اختیار کرو مر جانے سے کیا ہوگا جینے کے کچھ ایسے جینے کے اسباب اختیار کرو مر جانے سے کیا ہوگا تو وہ مرنے سے کچھ ہی نہیں ہوتا میرے بھائی رونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ اسباب اختیار کریں اگر وہ خامی ہے تو آپ کو کس نے روگا جاؤ آرمی میں اچھی ٹی پوسٹوں پر جاؤ اچھے اچھے چیف بھی آئے ہیں آرمی میں اور غلط چیف اچھا یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا آرمی کا چیف یہودی ایجنٹ ہے یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو آرمی کے معاملات کو جانتے نہیں ہیں چیف آف آرمی سٹاف کی سیلیکشن کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کسی کا ایجنٹ بولو بھائی نا آرمی میں چیف محبت وطن نا آرمی میں یہ نہیں ہو سکتا وہ جائی نہیں سکتا وہاں تک لاؤ ایسا بناوا ہے قانون ایسا بناوا ہے کہ جو یہودی ایجنٹ ہوگا کیونکہ آرمی میں ایک ایک فوجی کو اتنا زیادہ ٹریس کیا جاتا ہے اتنا زیادہ کنگھالا جاتا ہے اس کو کہ بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے آپ سیلیکشن آپ کا انڈیا سے ایک چکر لگ کے آیا ہے نا آرمی میں آپ نہیں جا سکتے حالکہ آپ اپنی پھپو سے ملنے گئے ہو ذرا سبی دھپا لگ گیا نا تو فوج میں نہیں جا سکتا وہ آدمی تو چیف آف آرمی سٹاف کیسے بن سکتا ہے تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ فلاں یہودی ایجنڈ ایف ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کچھ مذہب سے باغی ہوتے ہیں تو ذاتی طور پر جو مذہب کی محبت رکھتے ہیں وہ اس طرف آ جاتے ہیں جو باغی ہوتے ہیں وہ دوسری طرف چلا جاتے ہیں جلیلی مکمل کلو مزابی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی شلوار کمیز کا کہتے ہیں حالانکہ شلوار کمیز میں قابل لوگ انپڑ لگتے ہیں اور پینچڑ میں انپڑ لوگ بھی قابل لگتے ہیں جو آدمی قابل ہوگا وہ شلوار کمیز میں بھی قابل لگے گا جو قابل نہیں ہوگا وہ پتلون میں بھی قابل وہ بات سے پگڑا جائے گا بات کرے گا پگڑا جائے گا وہ تو شلوار کمیز اچھی سی ہو ایسا نہ ہو کہ چٹی بنیان میں گھوم رہا ہے انسان تمیز کی ہو اس کے اوپر ویس کوٹ ہو بہت اچھا لگتا ہے آدم اگر ہم سنت کے مطابق گھلیاں بنائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ دکھاوا کر رہے ہیں کہنے دے لوگوں کو تیمور بھائی کی زوجہ ہسپتال میں زیر علاج دل سے دو اللہ ان کو شفاعت آفرمائے مفتی صاحب غسل کا فرض ہوتا ہے یہ ایک یو ٹیپ پہ کلپ موجود ہے وہ سن لیں مفتی تارک مسعود اور غسل کے مسائل وہ آ جائے گا گناہ کبیر ہو جاتے ہیں اس گناہ کی تلافی توبہ بھی کریں اور کوئی جرمانہ بھی رکھیں روزہ یا صدقے کا مفتی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ ایڈ میں سے کہیں بیان اسی وقت پر اپلوڈ کریں کبھی میں نے ان کو بولا ہے کہ بیان ٹائم پر اپلوڈ کیا کرو بول بول کے تھک گیا مفتی صاحب کیا سمندر میں ڈوبنے والا شہید کہلاتا ہے ہاں مفتی صاحب کیا مغرب کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے بالکل جائز ہے مفتی صاحب کیا جمعہ کے دن قبرستان جانا سنت نہیں ہے جائز ہے آپ کے تین سال سے بیان سن رہا ہوں بہت اچھا لگا کوئی سوال نہیں پوچھا مکھن مکھن لگایا اس سال سواب کا صحیح طریقہ کیا ہے اس سال سواب کا صحیح طریقہ ہے کہ اجتماعی سطح پر کوئی مجلس نہ کی جائے اپنے طور پر اخپل طریقے سے کوئی صدقہ کرے کوئی بھی نیکی کرے تلاوت کرے تو میت کو سواب پہنچائے جا سکتا ہے اخپل طریقے سے پانچ وقت کی نماز کی غزہ ایک وقت میں جی کر سکتے ہیں مفتی تاریخ جمیل صاحب مفتی تاریخ جمیل صاحب میرے خواب میں دو سے تین مرتب آئے ہیں اور مجھ سے مخاطب بھی ہیں اس کا کیا مطلب ہے ان کے بیان سنا کریں الٹے ہو کر لوٹ سونا کیسا ہے مکروح عمل ہے ناپسنجدہ عمل ہے رخصتی میں دلن کے اوپر قرآن کے سائے کی شرکیاں اسے کوئی شریع حیثیت نہیں ہے بہت تھوڑا سا اسے بتایا جاتا ہے کہ انسان کی بچی بن کے رہنا اس میں جو لکھا ہوا ہے مرد شوہر کا مقام تم سے ایک درجہ زیادہ ہے قرآن میں لکھا بی بی دلن کو سمجھا ہے شوہر کا مقام زیادہ ہے تو فرما برداری سے رہنا تمیز سے رہنا والد کی وفات کے بعد چھوٹا بھائی ان کے گھر میں رہائش وزیر ہے جو ان کی زندگی میں رہتا ہے اب کیا گھر میں بیج کر باقیوں کو حصہ دے دیں جی دے سکتے ہیں سب کو حصہ دیں میں صاحب کے انتقال میں گیا تو دیکھا ان کو قبر میں لٹانے کے ڈالنے کے بعد ڈالنا نہیں ہوتا کوئی کیلے کے چھلکے تھوڑی ہیں جو ڈالے جا رہے ہیں اس میں یا کوئی ایسی چیز ہے میت کو قبر میں ڈالا نہیں جاتا میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے قبر میں رکھنے کے بعد سب نے اپنی مٹھی مٹھی ایک ٹرپ میں جمع کی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے ایک ٹوپی میں جمع کی اور اس کی قبر پر ڈال دی اور قبر بند کرنے کے بعد جو تین مٹھی ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالی قبر میں یاد رکھو یہ جو تین مٹھی ڈالتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث سے ویسے مٹھی ڈالنی چاہیے تاکہ یہ احساس ہو ایک تو اس میں میت کا اکرام ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں اور استحزار بھی ہے کہ اس قبر کے مٹھی کو ہاتھ لگاؤ اس سے نفرت نہ کرو کل ہم نے بھی اس قبر میں جانا ہے تو استحزار ہوگا اس لئے مٹھی ڈالنی چاہیے مگر اس کو سنت سمجھنا سنت نہیں ہے اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو گیا یہ ہو گئی بھئی رخصتی سے پہلے طلاق ہو گیا جلدی علی اگلے جمعہ چھٹی ہے نا تو آج تھوڑا سا ٹائم ہو رہا ہے آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ بکری گائے وغیرہ کا زبا کرنے سے کوئی صدقہ وغیرہ نہیں ہوتا بلکہ عبیدت ہے بھائی صدقہ گوش کا ہوتا ہے پیسوں کا ہوتا ہے صدقہ نام ہے غریب کی حاجت بوری کرنا اگر غریب کو بکرے کے گوش میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہے تو پھر ٹھیک ہے گائے کے گوش میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر وہ پیسے میں انٹرسٹیڈ ہے تو پھر گائے زبا کرنا ہماقت ہے یا نہیں ہے وہ راشن چاہتا ہے آپ نے گائے کا گوش بکرے کا گوش لاکے رکھ دیا وہ کہہ رہا ہے بکرہ پچیس ہزار میں آتا ہے پچیس میں میرے دو مہینے کا راشن آ جاتا میں بکرہ کتنے دن کھاؤں گا یہ مقصد ہے کہنے کا لیکن لوگ پھر بھی بکرہ زبا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور کے گلے پر چھوری چلانا صدقہ ہے یہ عبادت ہے حالکہ یہ بدت ہے جانور کے گلے جانور کاٹنا عبادت صرف بقرائید میں عقیقے میں اور بھج کے موقع پر ہے دم میں اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے اس لئے میں اس کو بدت کہتا ہوں کہ لوگ اس کو سواب سمجھ کے کرتے ہیں بکرے کٹنے کو میرا بیان سننے صدقے کا بکرہ مفتی تاریخ مسود بکروں کو نیم کٹیں بددعائیں دے گا بلا وجہ جانور کو حلاق کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے تو مجبوری کیا ہے کہ غریب کو گوش کھلانا تو غریب کہے گا میری مجبوری ہے ہی نہیں ہے مجھے کون سے ڈاکٹر نے کہا گے گوش کھایا کرو میری مجبوری تو آٹا دال راشن ہے بجلی کا بل ہے گئیس کا بل ہے بکرے میں تو یہ کچھ بھی نہیں پورا ہوگا تب ہی غریب بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں بکرے کا گوش لیا کے فوراں کسائی کو بیش دیتے ہیں تو اس لئے بلا وجہ بکرے کی بددعائیں لینا یہ اقل مندی کا کام نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جان کا صدقہ جان سے یہ بھی جہالت ہے ایسا نہیں ہے اسلام میں قول کی اہمیت کیا ہے مثلا اگر کوئی شاہ یہ کہے میں یہ قول کرتا ہوں کہ میری شادی یا جوب ہو جائے تو میں فلاں کام کروں گا اور بعد میں اپنا قول پورا نہ کر سکے قول نہیں نظر ہوتی ہے یہ نظر عبادت کی ہوتی ہے اگر آپ نے یہ مند مانی کہ زمان سے کہنا ضروری ہے کہ اللہ نے اگر میرا یہ کام کر دیا تو میں حج کروں گا یا میں نمازیں پڑھوں گا یا میں صدقہ دوں گا تو پھر وہ کام آپ پر واجب ہو جاتا ہے اگر اللہ نے کر دیا تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا عبادت کی نظر ہوتی ہے ایسے ہی نہیں کہ اگر اللہ نے میرا کام کر دیا تو میں حیدرباد پھپو سے ملنے جاؤں گا تو سواب کا کام ہے جائیں لیکن یہ نظر نہیں ہے رمضان میں لڑکی اگر روزہ رکھے اور روزہ کی حالت کے بعد حیث کی حالت ہو جائے تو روزہ قائم رہے گا ٹوڑی آئے گا روزہ کیا مرنے کے بعد روح اپنے گھر والوں کے عمال سے باخبر رہتی ہے نہیں اگر اللہ کسی کو اطلاع دے دیں تو ٹھیک ہے لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو سب پتہ چل لہا ہوتا ہے بیوی کے انتقال کے بعد اگر کوئی غلط حرکت میں پڑھ جائے جبکہ بیوی نے دوسری شادی کا منع کر کے گئی ہو بیوی زندگی میں دوسری شادی کا نہیں منع کر سکتی تو مرنے کے بعد کہاں سے منع کر سکتی ہے حقیقت ہے نا وہ بعض عورتیں اپنے شوہر سے ایگریمنٹ لیتی ہیں کہ اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں گے تو آپ اس کو ابھی نہ بتائیں کہ کروں گا ورنہ مر جائے گی وہ آپ اس کو ٹوپی کرا دیں بولیں تم یہ بول دیکھو خواتین بہت ہوشیار ہوتی ہیں یہی بات اگر شوہر کرے نا کہ بیگم اگر میں مر گیا تو تم شادی تو نہیں کرو گی تو بہر توبہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کیوں مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ اللہ آپ کو زندگی دے اللہ میرے بچوں کے باپ کا سایہ ان پر تادیر قائم رکھے تو آپ بھی ایسے ہی کیا کریں بی بی جب کہا اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں گے توبہ توبہ تو استغفراللہ استغفراللہ بیگم کیا باتیں کر رہی ہو تم آئندہ یہ موت کا لفظ زبان پہ نہیں لے کریں اور دل میں نیت کریں تو مر کے دیکھ خالی میں کوئی پاگل ہوں میں جب بی بی کے بغیر زندگی گزار ہوں گا اگر میں بی بی کے بغیر زندگی گزار سکتا تو تجھے لانے کی کیا ذر ہوتی بھئی کیا خیال ہے بھئی بھئی میں اکیلا نہیں زندگی گزار سکتا تب ہی تو میں نے تجھ سے شادی کیا تو مر جائے گی تو میں تو زندہ رہوں گا نا میں تھوڑی مروں گا وہ ایک پادری سے میرا مناظرہ ہو رہا تھا ہیسائیوں کا وہ چار شادیوں میں بات آ گئی تو وہ پادری سے میں نے کہا کہ وہ چار شادیوں کی بہت مخالفت کر رہا تھا تو میں نے کہا دیکھو امریکہ میں اتنے فیصد عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے تو اگر مرد کو ایک سے زیادہ کی آپ اجازت نہیں دیتے تو وہ عورتیں کہاں جائیں گی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں بہت سے عورتیں بغیر شادی کے بھی تو مرتی ہیں نا تو کیا ہو جاتا ہے میں نے کہا جو مر گئی ان کا تھوڑی ہے مسئلہ تو زندوں کے ساتھ ہے جو نہیں مری ان کو کیا کرو گے بھئی کیا خیال ہے مسئلہ تو زندوں کے ساتھ ہوگا میں نے کہا زندوں کا کیا جو بچاری زندہ رہتی ہے جو نہیں مرتی ان کا کیا حل ہے یا جو اب تک نہیں مریں ان کا کیا حال ہے تو پادری میری شکل دیکھنے لگا بچارہ تو اسی طرح جب بی بی آپ سے کہے کہ اگر میں مر گئی تو دل میں بولیں اوپر اوپر سے تو یہ نہیں بولیں تم تو قیامت کا اعلان کر کے جاؤ گی دنیا سے امام مہدی کی فوج میں تم ہی تشکیل کرو گی میری تو کبھی بھی نہ بولیں لیکن دل میں بولیں بھائی اگر تم مر گئی تو تم تو مر گئی تمہیں تو میاں نہیں چاہیے ہوگا مجھے تو چاہیے میری تو زندگی ادار نہیں ہے نا کیا خیال ہے طریقے سکھا رہوں آپ یہ ہو گیا بیگم کو بھی خود نہ بولا کریں کہ میں مر جاؤں تو تم شادی کر لینا بعض چیزیں یاد رکھو صحیح ہوتی ہیں مگر ان کی زبان سے ورڈنگ جو ہے وہ غیرت کے خلاف ہوتی ہے تو میاں بی بی کی محبت کا تعلق ایسا ہے کہ وہ یہی سمجھے بھائی گویا شو یہی ہو رہا ہے کہ تم مری تو میں نہیں کروں گا میں مری تو شو ایسے اوپر اوپر سے کیونکہ جب تک زندہ ہیں تو ٹوٹ کے محبت کریں نا آپ نے بتا دیا تم مر گئی تو وہ ہے میری کزن ہے اس وقت تک مجھے امید ہے وہ بھی بیوہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو جو بیماری تمہیں اس کے میاں کو بھی وہی بیماری ہے تو پھر تو یہ غیرت کے اور حیاء کے خلاف ہے ہر چیز زمان سے کہنے کی نہیں ہوتی تو جب تک زندہ ہیں تو بھائی ہمیں آپ سے بہتر کوئی نہیں مل سکتا اور تمہیں مجھ سے بہتر لیکن مر گئے تو اب تو چلے گئے اور وہ کہ آپ کیا کریں پھر اگلی والی کو یہ بولے مجھے تم سے بہتر نہیں مل سکتا ٹھیک ہے سبحانک اللہ مبی حمدی کا نشہ